حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہم فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صاحب بھی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا حضرت طلح بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اوچھا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئی فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک سال کے تمام مہینے انتیس دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وطر کی بیس رکتیں شمار کی جائیں تب بچھیں ہزار نو سو ساٹھ رکتیں ہوتی ہیں اور جتنے مہینے تیس دن کے ہوں گے بیس بیس رکتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سنتیں اور نوافل بشمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو آدمی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے ایک صاحب بہت زیادہ مستعیب اور حمد والے تھے وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں اندر سے ایک شخص آئے ان صاحب کو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئی تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا تم واپس سے لے جاؤں میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا سب کو اس پر تاجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئیں ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تاجب کی کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعید اور ہمت والے بھی تھے اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی ارز کیا بے شک کی ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے ارز کیا گیا بے شک رکھے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اتنے اتنے سجدے ایک سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے ارز کیا گیا بے شک کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا اس نوع کے کئی قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے عبود حود شریف میں دو صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ اسی قسم کا صرف آٹھ دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال ایک ہفتہ بعد ہوا پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے آخر کوئی بات تو ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈک نماز میں بتلائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی تھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے معمولی چیز نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو بھائی تھے ان میں سے ایک چالیس روز پہلے انتقال کر گئے دوسرے بھائی کا چالیس روز بعد انتقال ہوا پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ ان چالیس دن کی نمازوں نے ان کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کیسی ہے جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی پانچ دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا محل رہ سکتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی اس کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے